میل کے آنے کی وجہ سے کچھ اور ہو وہ ہلے گا لیکن وہ کس نیت سے ہلے گا کسی طرح بلا وجہ کے میں اس گناہ سے بچ جاتا اب محض اس کے سامنے آنے سے میری نگاہ اس ور پڑ گئی دل میں برا خیال آیا تو اس کی وجہ سے میں گناہگار ہو جاؤں گا میرے نامہ عمال میں غلطی دی جائے گی اور بلا وجہ یہ کام ہوگا تو یہ بھی ہلے گا تو بچنے کی نیت سے اور اگر دل کی یہ قیفیت نہیں ہے تو اس وقت دل ہلے گا یہ کوشش کرے گا میں پہلے اس کو دی پھلی یہ سارا ڈیپینڈ ہے اس کے دل پر اس کے بعد ہم کتنے زور سے بولیں اس پر بھی کنٹرول ہے اس لئے سورہ حجرات 26 پارے میں ہے اس میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اسواتکم فوق صوت النبی اے ایمان والو جب تم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھو تو اتنے زور سے مت بولو کہ تم لوگوں کی آواز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز سے اونچی ہو جائے اگر ہو گیا تو کیا ہو جائے گا فرمایا اگر تمہاری آواز ان کی آواز سے اونچی ہو گئی اور تم نے ایسا بولا جیسے یہ دوسرے کے ساتھ تم بے تقلب زور سے بولتے ہو تو اس کا پنشمنٹ کیا ہے اس کی سزا کیا ہے تم نے جتنے نیک آمال کیے ہوں گے ان سب کو کراس کر دیا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ آواز کتنے زور سے نکالنی ہے اس پر بھی شریعت نے پابندی لگائی ہم اس کو آج کی زبان میں کیا کہتے ہیں ٹیوننگ اس کے بعد بولنے کا انداز کونسا ہوگا اس کو بھی کنٹرول کر دیا وہ ہے پندرمے پارے میں مشہور آیت ہے آپ نے بار بار سنی ہوگی جہاں یہ کہا وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيَا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا لوگو اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کوئی شریک مٹھائراؤ اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان حسن سلوک کرو اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرْ اگر تمہارے نزدیک بڑھاپے کو پہن جائیں اَحَدُهُمَا اُن میں سے ایک ماں یا باپ اَوْقِلَهُمَا يَادُونُ بُڑے ہو گئے ہوں تو ان کے ساتھ بولنے میں بہت احتیاط کرنا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّلْ ان کے سامنے اُف بھی مت کرنا اُف کا ترجمہ اردوالے کرتے ہیں ہوں مت کرنا اب کشمیری میں بھی کہتے ہیں ہم کریزر پورا جو ورڈ بولنے کو نہیں کہا بلکہ کاری مالک نے ایک زبان کے بارے میں ہمارے اوپر اتنی قیدیں لگائے دی اتنی پابندیاں لگا دی تو ہماری پوری زندگی کا سسٹم ان کی نگاہوں میں کتنا پابند ہونا چاہیے لیکن یہ سارا ڈیپینڈ ہے تب جب ہمارے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو ہم اس بات کو مانتے ہوں ہم دنیا میں خود نہیں آئے ہمیں دنیا میں کسی بیجنے والے نے بیجا ہے ہم دنیا میں خود نہیں آئے ہمیں دنیا میں بیجنے والی جن میں ہماری یہ خوبصورت آنھ کھٹ کرا رہا تھا جس آنھ کو دے کر اجنبی بھی دوسرے پر فدا ہو جاتا ہے ہماری دماغ میں سری برم کا سیٹ ہونا سری بیلم کا میڈولا بلانگیٹا کا میموری کا فیٹ ہونا یہ جو آدمی اتنے سمبل یاد کر لیتا ہے اتنی ساری چیزیں یاد کر لیتا ہے اور ان کو دماغ میں سجاتا ہے اور اتنی بڑی بڑی ڈگریان حاصل کرتا ہے اس میں مابا کا تو کوئی دخل نہیں اس میں اگر دخل ہے وہ صرف ہمارے مالک کا اس مالک نے جو یہ چیزیں دی ہیں اس کے ساتھ جو اس نے کتاب دیجی ہے جس کا نام قرآن پاک ہے اور اس کی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور ہمارے سپر کر دی کہ اس کے مطابق تم اپنی پوری زندگی کو رکھنا یہ تب آدمی کے قابو میں مسئلہ آتا ہے جب آدمی کا دل سٹھ ہوتا ہے گویا اسی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر دیا اب ایک پریشانی کی بات ہے وہ یہ کہ جیسے اللہ نے ہم کو یہ چیزیں دی ادھر سے اس نے شیطان کو بھی ہمارے پیچھے لگا دیا کبھی کبھی اتنا غصہ آتا ہے کہ اگر وہ شیطان مل جائے کہیں تو ہم اس کو چھوڑتے نہ لیکن رکھا اس کو ایسا وہ نظر ہی نہیں آتا ہم ایک دفعہ مینہ میں تھے رات کا وقت تھا اسی دن میں جانا پڑتا ہے صبح قربانی پکرنی پڑتے ہیں پھر مکہ جانا ہوتا ہے تو وہ کنکری مارنی ہوتی ہے تو ایک عرب کھڑا جوان تو جہاں وہ پتھر مارنا ہوتا ہے تو چپل ہاتھ میں اس پلر کو کہہ رہا ہے کہتا ہے اس کو کہہ رہا ہے پلر کو قسم خدا کی میں آج تجھے قتل کر دوں گا تو وہ سمجھنا تھے پلر ہی شیطان ہے تو واقعی کبھی کبھی آدمی کو جذبہ آتا ہے ہم نے بھی کتنی بار آدمی زندگی میں سوچتا ہے کہ آج کے بعد ایک گناہ نہیں کروں گا جب آدمی کبھی سیریس ہوتا ہے وہ سوچتا ہے اپنی غلط زندگی کو پھر سوچتا ہے کہ اس کا حاصل کیا ہے میں اچھی زندگی گزارتا لیکن یہ شیطان ایسا اٹیک کر دیتا ہے یہ تین دشمن بتائے گئے ہیں ایک تو شیطان دوسرا اپنا نفس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے بڑا دشمن یہ جو تمہارے اندر بیٹھا ہوئے نفس اور تیسری جو سب سے بڑی دشمنی کرنے والی چیزیں وہ ہماری ہیں بری عادتیں وہ اکثر آپ جانتے ہیں تین ایج میں اکثر لگ جاتی ہیں وہ زمانے میں آدمی غافل ہوتا ہے دائیں بائیں جو دوست یار ملتے ہیں ان کی وجہ سے آدمی شکار ہوتا ہے تو وہ ایسی غالب آ جاتی ہیں کہ آدمی چھوڑنے کے بعد پھر وہ ہم پر اٹیک کر جاتی ہیں وہ چیزیں پیچھے لگی ہوتی ہیں اور اس میں پھر اس قرب قیامت کے زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج کے زمانے کے حالات حدیث ہوئے ہیں تو اس میں یہ فرمایا کہ اس وقت باطل عجیب و غریب حرکات کرے گا بسا اس میں سے ایک حرکت میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے ہم نے جب ہم انگلیش ٹرانسلیشن اور گرامر پڑھتے تھے محض ہماری لنگویج کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ ایک چپٹر آتا تھا سٹوریز کا آپ نے بھی پڑھی ہوگی ہم نے بھی پڑھی ہوگی ان کو صرف ایک مورل ہم کو سمجھانا تھا یونین از سٹرنگ اتنا انہیں ہمیں سمجھانا تھا انہوں نے ہم کوئی آدھے پیج کی لمبی سٹوری پڑھا یاد آگئی ہوگی آپ کو کہ ایک بوڑا تھا اس کے بیٹے آپ اس میں لڑتے تھے پھر بوڑے نے کہا کہ لاو وہ گٹھر لکڑیوں کا پھر سب کو دیا یونین از سٹرنگ اس کا مورل تھا جیسے کلے اور کرو ہم نے پڑھا تو پوری سٹوری کے بعد ہو گیا پیبلز لایا یہ کیا وہ کیا آخر میں ایک مورل کی لیے آدھے آدھے پیج کی سٹوری دنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تم کو سنا رہے ہیں یہ پانی کہانیاں ہیں تو وہی جملہ آج کے زمانے ریپیٹ ہوتا ہے ایسے ایسی چیزیں کبھی آپ نیٹ کھولتے ہوں گے جانے کیسی کیسی چیزیں آتی ہیں اور اس زمانے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادرو بہت تیزی سے دوڑو بالعامال نیک عامال کی طرف کیوں اس کی وجہ سے تم سیف رہو گے ایمان سیف رہے گا فتنن کیونکہ آگے فتنہ آنے والا ہے کبھی فتنہ مال کا آتا ہے تو پیسہ جس طرح ہوتا ہے دکان خراب ہوتی ہے جاب خراب ہوتا ہے کبھی جان پر آتا ہے فتنہ تو زخمی ہو جاتا ہے مر جاتا ہے کچھ ہوتا ہے لیکن جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب میں جو فتنہ ہوگا یہ صبح کو فتنے سے کاشکار ہو گیا ہوگا اور ایمان سیاد دو بیٹھا ہوگا تو وہ مثالیں سمجھاتے تھے یہ مثالیں والوں کی بھی ہے اس لئے آدمی کو اس معاملے میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی زیادہ اس امت پر